ارے ہیں سوالی کھولان وہاں کوئی رو میں پہلے آتا تو پہلے پہلے گانبار ہم نے تھا وہاں کوئی رو ہاں کوئی رو یہ ہاتھ خواہ تو تفسیر لے گیا خالی کھڑے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم میں سچ ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں نماز اور صبر سے استخامت حاصل کرو مدد حاصل کرو اور بشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردانہ کہو وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں سچی بات یہ ہے کہ جب ہم اس دعوت کے راستے میں قدم رکھتے ہیں تو کم از کم دو چیزیں تو ہماری ذہنوں سے نکل جاتی ہے ایک تو یہ کہ یہ زندگی اللہ نے ایک ہی دوا دی ہے اور اس کا مقصد صرف مال کا معنی نہیں ہے لہٰذا جو لوگ اس راستے میں جدوجہد کرتے ہیں وہ بہت ساری قربانیوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین جو دلوں سے یہ بات کو نکال دیتا ہے اور پھر حسن البنہ کی وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ شہید حسن البنہ کہتے ہیں کہ جو رات قبر میں گزارنی ہے وہ تو انسان قبر میں ہی گزارے گا تعلق کا بنیاد انیس سو چہتر سے ہے انیس سو چہتر میں وہ مقبوضہ مشرقی پاکستان سے پاکستان تشریف لائے تھے اور جمعیت کے رکن تھے میں جمعیت کا رفیق تھا ایک دن دیکھا اجتماعی کا اگران میں ایک ساولہ سو نوجوان بیٹھا ہے اسے سفید رنگ کا پجامہ پہنا ہوا ہے اور صاف سترہ سفید کرتا ہے پھر بتایا گیا کہ یہ محمد احمد صدیقی ہیں جو اسلامی جبی طلبہ چٹاگان کے رکن ہوتے تھے پھر ان سے دوستی ہو گئی پھر انیس سو چوتر میں وہ میرے گھر بیسیت کا عیدار بھی رہے ایک طویل عرصہ ہے اس عرصے میں بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری یادیں ہیں اس کو سمیٹنا اس کو بتانا مشکل کام بھی ہے نعیم صدیقی نے مرشد محترم سیدہ والا مہدوزی کے بارے میں ایک نظم کہی تھی اس کے الفاظ کہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو مجھے معاف کر دیجئے گا وہ شاہ بلود بھی ٹوٹ گرا شبطارے جس پر جھومتے تھے امبوہ روپیلی کرنوں کے بارفتہ آدھا سے جھومتے تھے کچھ تازہ سیندوں پر تمغے ہم لوگ سجا کر آتے تھے کچھ دیر کو ہم سستاتے تھے پھر نیا جذبہ پاتے تھے اور میدانوں کو جاتے تھے بے شک مرشد محترم سیدہ والا مہدوزی اس پورے عالم اسلام کی تمام تحریکوں کے لیے شاہ بلود تھے دیکھا تھا کہ وہ اپنے انداز میں تحریک اسلامی کا کام کرتا گیا اور دراصل وہ جوہاں اسلامی کی ایک شناخ تھا اور وہ بہت سارے جو فارمیلٹیز ہیں یقیناً بظاہران اس کو پورا نہیں کر پا رہے تھے لیکن انہوں نے اپنے انداز میں تحریک اسلامی کے لیے کام کیا اس کے لیے جوہاں وہ یہاں پہ بیج بویا اور اسے توانہ کیا میرا تعلق اور احمد بھائی کا تعلق اس طرح سے کہ ہم دونوں بازابتہ طور پر جمعیت میں اکھٹے آئے اس لیے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے مشریف پاکستان میں جو جمعیت کا کام ہوا احمد صدیقی بھائی ایک سادہ طرز زندگی کے مالک تھے سکسٹین گریٹ کے اندر وہ ریٹائر ہوئے اور ٹھیک تھا کہ ان کو پیسہ بھی ملا وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد اگر ان کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص اتنا امیر ترین آدمی ہے اور اتنے پیسے کا مالک ہے اور سادہ طرز زندگی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے مکان خریدنے کے لیے ایک شخص کو جو دن رات ان کے گھر پہ بیٹھا ہوا جیسے ہیں پہلے مخرج نے کہا کہ کوئی دسترخان پہ لازمی ہوتا تھا جس نے دس سال سے زیادہ ان کے دسترخان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا اس شخص کے سالے نے ساتھ چیٹ کیا اور اس کو اور اس نے معاف کر دیا اور مکان وہ خریدنے کی شہادت کے حوالے سے اس وقت میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں اور ہمارا یہ قافلہ ہم اس جماعت میں اگر آئے ہیں تو صرف ایک فریضے کی تکمیل کے لیے آئے ہیں اور وہ فریضہ ہے شہادت حق کا فریضہ یہی وہ فریضہ تھا جو پچھلے ڈیڑھ ہزار سالوں سے یہ امت بھول چکی تھی یہ امت نماز پڑھتی تھی روزے رکھتی تھی حج کرتی تھی لیکن جو کام نہیں کرتی وہ شہادت حق کا فریضہ تھا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ویسے تو ہم سب اسی عارضو کو لیے ہوئے تحریک میں شامل ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی زندگیاں لگائیں اور اپنی تمام صلاحیتیں اور تمام وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے اللہ کے دین کو نافذ کریں اور اگر اس تراستے میں ہم شہید ہو جائیں تو اس سے بڑا مرتبہ اور کوئی نہیں ہے ہماری تمنایں اور ہماری عارضویں اور ہماری دعائیں یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما یہ زندگی یہ ایک عزت کی زندگی ہو عبرو کی زندگی ہو اللہ کی رضا کی زندگی ہو اللہ کے بندوں کی خدمت کی زندگی ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں اپنا سب کچھ لگا دینے والی زندگی بنے موت اکٹل حقیقت ہے اس سے کسی کو مفر نہیں ہے اور ہر زیرون موت کا مزہ چکھنا ہے اور اسے اپنی زندگی کی مولت کی تکمیل کے بعد اپنے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے اس لیے جب بھی کوئی شخص موت کی آغوش میں جاتا ہے تو یہ حقیقت سب کو پتا ہوتی ہے کہ موت آنی ہے بندے نے فنا ہو جانا ہے اور اپنے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے لیکن مرنے والا جتنی عظمت کی اور شان کی موت کے ساتھ رخصت ہوتا ہے اللہ کرم بھی ہوتا ہے اور اس پر اتمنان کل بھی ہوتا ہے لیکن غم تو ایک فطری چیز ہے اور ایک موت پر دکھ جو ہے کہ یہ تجھے کہ جو شخص رخصت ہو رہا ہے اس کے ساتھ اب ملاقات نہیں ہوگی اور یہی جو افراد کے درمیان غم پیدا کرتا ہے لیکن آج ہم ایک ایسی مجلس میں ایک ایسی محفل میں ایک ایسی تقریب میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ جس میں اسلامی تحریک کے ایک تابندہ درخشندہ اور اپنے عمل کے میدان میں مالا مال شخص کہ جو اپنی زندگی کی مولت کی تکمیل کے ساتھ شہادت کی آرزو جس کی رگ رگ میں تھی اس منزل کو پانے کے بعد ہم سے رخصت ہوا ہے یقیناً ان کے گھر والوں کے لیے ان کے بھائیوں کے لیے ان کے خاندان کے لیے ان کے دوست و اعباب کے لیے ان کے چاہنے والوں کے لیے وہ جن کی خدمت کرتے رہے جن کے ساتھ چلتے رہے قدم سے قدم میں لاکے چلتے رہے جرت اور استقامت سے میدان میں کڑے رہے